اسلام علیکم میں ہوں مدسر اور ہاو ٹو لرن چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ایڈو بیلیسٹیٹر میں ٹائپ ٹول کے بارے میں اور آج کی کلاس نمبر ہے نائن ٹائپ ٹول گرافک ڈیزائنیم ہو یا اگر آپ ایم ایس ورڈ پاور پوائنٹ یا ایکسلی یوز کرتے ہیں تو ٹائپ ٹول آپ کو موسٹلی اس کے ضرورت پر دی ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے کوئی بھی ڈیٹا نہیں انٹر کر سکتے اسی طرح اگر گرافک ڈیزائنیم کی بات کریں تو اگر آپ کو ٹائپ ٹول یوز نہیں کرنا آتا اور آپ کو ٹائپ ٹول کے آپشنز کے بارے میں نہیں پتا تو آپ اچھے گرافک ڈیزائنر بھی نہیں بان سکتے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو اگر آپ یہاں پر آئیں تو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سیلیکشن ٹول اور اسے لیٹر دوسری ٹول کے بارے میں دیکھا تھا ٹائپ ٹول بہت بڑا ٹول ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو میں کور نہ ہو تو اس کی میں دو ویڈیوز دو پارٹ بناوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا پارٹ ہم کور کرتے ہیں اگر آپ یہاں پر آئیں تو ٹول میں آپ کو ٹائپ ٹول مل جائے گا اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ٹی ہے اگر آپ اس پر لونگ پریس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مختلف آپشنز مل جائیں گے جن کو ہم آگے جل کے ون بائی ون دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سیمپل ٹائپ ٹول کے بارے میں بات کریں گے جب میں اس پر کلک کروں گا اور اب میں اپنے آٹ بور پر کہیں بھی کلک کروں تو آپ کو لورن اپسم اس طرح کا ایک ٹیکس لکھا نظر آئے گا میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں لورن اپسم اصل میں جو سی سی کے دو فوٹو شاپ کے یا دو بلیسٹ ایڈر کے جتنے بھی ورزن ہیں ان میں جب بھی آپ ٹیکسٹ وغیرہ کو یوز کرتے ہیں تو ایک ڈمی ٹیکس لکھا آتا ہے جو کہ لورن اپسم ہوتا ہے آپ اس کی ویب سیٹ سے بھی جا کے اس ٹیکس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر آئیں اور اگر آپ اس پر ڈبل کلک کریں تو آپ کو یہاں پر ایک سائن مل رہا ہے جو کہ بلنک ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں پر سپیس پریس کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ٹیکسٹ کے سینٹر میں جہاں پر یہ آپ کو سائن بلنک کرتا نظر آ رہا ہے اس میں سپیس کریئٹ ہوتی جا رہی ہے اور اگر آپ اسی طرح اس میں کچھ ٹائپ کرتے ہیں تو اس میں ٹائپ ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کو بیک سپیس کرتے جائیں تو اس سے جو پیچھے والا ٹیکسٹ ہے وہ آپ کا ڈیل ہوتا جائے گا میں اس کو کنٹرول زی کر لیتا ہوں اور اگر آپ نے اس سارے ٹیکسٹ کو سیلٹ کرنا ہو تو آپ اس پر سیلٹ کریں اس پر ایک لک کریں اور اس کو کنٹرول اے کریں تو آپ کا جو سارا ٹیکسٹ ہے وہ سیلٹ ہو جائے گا آپ اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں ری سائز کرنے کے لیے ٹو ویز ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جس طرح مائیکرو سوف ورڈ میں اور ایکسل میں یہاں پر آپ اوپر آئیں تو آپ کو یہاں پر فونٹ سائز مل جائے گا فونٹ سائز کے ذریعے آپ اس کے سائز کو انکریز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس فونٹ سائز ہے آپ جو ویلیوز دی گئی ہیں ان ویلیوز میں سے بھی فونٹ سائز کو سیلٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ڈریک ٹائپ کر کے بھی اپنے فونٹ کا سائز انکریز کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا زوم اوٹ کر لیتا ہوں اب تو اس طرح سے یہ دیکھیں اور دوبارہ سے آپ نے اس ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا ہو تو آپ جیسے اس پر ڈبل کلک کریں تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ پورے لائن کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایک آلفابیٹ کو اس کا سائز انکریز کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس کا سائز بھی یہاں سے انکریز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اور اگر آپ سارے کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آپ اس کے سائز کو ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کے ایرزگیز ایک بانڈنگ بوکس نظر آ رہا ہے آپ کو میں دوبارہ سے اس کو زوم کر لیتا ہوں میں یہاں پر آپ سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کیا ہے آپ کو اس کے چاروں طرف ایک بانڈنگ بوکس نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے اگر آپ اپنے ماؤس کو جس طرح سے ہم نے شیپ سگرہ میں دیکھا تھا آپ ان شیپس کو کیسے سکیل اپ اور سکیل ڈاؤن کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے ٹیکس کو بھی سکیل اپ اور سکیل ڈاؤن کر سکتے ہیں سیلیکشن ٹول کے مدد سے تو آپ اس کے بانڈنگ بوس کے کارنر پر اپنے ماؤس کو لے کے جائیں تو ساتھ ہی آپ کے ماؤس کا جو سائن ہے وہ سکیل کی شکل میں آ جائے گا آپ اس کو اس طرح سے ری سائز کر سکتے ہیں ابھی میں نے جسٹ اپنے ماؤس کی جو لیٹ کی ہے اس کو پریس ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی مدد سے اس کو ری سائز کر رہا ہوں لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ ہم جب سائز کو انکریز کر رہے ہیں تو آپ کا جو سائز ہے وہ سیم ریشو کے ساتھ انکریز نہیں ہو رہا اگر آپ اس کو سیم ریشو کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کی بورڈ سے شیفٹ کی پریس کریں گے تو اب اگر آپ اس کے سائز کو کم یا زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے جو ٹیکس کا سائز ہے وہ سیم ریشو کے ساتھ کم یا زیادہ ہوگا اسی طرح آپ اگر اس کو دوبارہ سے تھوڑا اور زوم کریں اور دوبارہ میں اپنے ٹیکس کو سلٹ کر لیتا ہوں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا سرکل نظر آ رہا ہے یہ سرکل اصل میں کیا کرتا ہے اگر آپ اس کو دوبارہ سے زوم اوٹ کریں اور اب اگر میں اس پر ڈبل کلک کروں تو آپ کا جو ٹیکس ہے وہ پیرا گراف میں کنوارٹ ہو گیا ہے اب پیرا گراف میں کنوارٹ ہو گیا ہے تو یہ پیرا گراف میں اب میں اس میں جتنا مرضی ٹیکس لکھتا جاؤں گا یہ بوکس میں وہ ٹیکس ایڈ ہوتا جائے گا لیکن اب اگر میں اس کے بانڈنگ بوکس کو دوبارہ سے اس طرح سے انکریز کروں گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ٹیکس کا سائز ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا صرف آپ کا جو بوکس ہے وہ اس کا سائز انکریز ہو رہا ہے تو اگر سم وے تو اگر سم ٹائم کبھی ایسا ہو جائے تو آپ نے اس ٹیکس کو پوائنٹر ٹیکس میں کنوارٹ کا لینا ہے آپ کا جو بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے آپ کے دو قسم کے ٹیکسٹ ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے پوائنٹر ٹیکس یہ ابھی جو ہم نے ٹائپ کیا ہے یہ آپ کا پوائنٹر ٹیکس ہے اور دوسرا ہوتا ہے پیرا گراف ٹیکسٹ پیرا گراف ٹیکسٹ کو آپ باڈی ٹیکسٹ بھی کہتے ہیں جو بھی آپ بروشر وغیرہ یا جو بھی چیز بناتے ہیں اس میں جو نیچے والا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو باڈی ٹیکس کہتے ہیں یا اس کو پیرا گراف ٹیکس کہتے ہیں لیکن جو اوپر والا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں پوائنٹر ٹیکسٹ تو یہ آپ کا ابھی پوائنٹر ٹیکسٹ ہے اب آپ اگر اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ پیرا گراف ٹیکسٹ میں کنوارٹ ہو جائے گا اور اس کے نیچے آپ کو ایک اور سائن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے ٹیکسٹ اس پر بوکس میں اور زیادہ ٹیکسٹ ہے تو آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو وہ آپ کے ٹیکسٹ کے بالکل اینڈ لائن پہ چلا جائے گا وہ کس طرح سے جائے گا ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے پوائنٹر ٹیکسٹ میں لے آتا ہوں اور یہاں پر میں ایک پیراگراف کریٹ کرتا ہوں پیراگراف کس طرح سے کریٹ ہوگا میں اس کو کنٹرول پھوڑا زوم اوٹ کر لیتا ہوں اب مجھے یہاں پر پیراگراف ٹیکسٹ کریٹ کرنا ہے تو مہیس طرح سے ایک بوکس کریٹ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ اس میں آٹومیٹکلی ایک ڈمی ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا پیراگراف ٹیکسٹ ہے اب اگر میں یہاں سے دوبارہ سیلیکشن ٹول کو سیلیٹ کروں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر یہ جو سائن ہے جو بلو کلر کا آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے وہی پیراگراف والا دائرہ جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا تو یہ پوائنٹ ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور اب آپ اس کو ہینڈل کی مدد سے اس طرح سے ریسائز کر سکتے ہیں اور اب اگر آپ دوبارہ سے اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ دوبارہ سے پیراگراف بوکس میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ اس کے جو لاسٹ ایجز ہیں جو آپ کا لاسٹ پیراگراف ہوگا اس کے ایجز کے بلکل ساتھ کر سکتے ہیں اگر میں اس کے بوکس کو اس طرح سے تھوڑا انکریز کر لوں اور اب اگر میں اس پر ڈبل کلک کروں تو آپ دیکھیں کہ یہ بیرا گراب بلکل اس کے عجیز کے ساتھ مل گئے تو اس طرح سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے آپ اس پر ڈبل کلک کریں تو آپ کو یہ بوکس یہاں پر نظر آئے گا آپ اس میں مزید ٹیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں مزید ٹیکس ایڈ کرنے کے لیے آپ لورن اپسن کی ویب سائٹ پر جائیں یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے لورن اپسن کی ویب سائٹ کو اپن کر کے رکھا ہوا ہے گرافک ڈیزائننگ میں سمڈائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسکمر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو باڈی ٹیکس چاہیے ہوتا ہے تو آپ کے پاس باڈی ٹیکس اگر مجود نہ ہو تو آپ یہاں پر لورن اپسن کی ویب سائٹ سے ریڈیکٹ آ کر اپنا باڈی ٹیکس یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نیچے ہیں تو آپ کو یہاں پر ابھی فائف نہیں کا نظر آ رہا ہے اگر آپ کو تین پیراگراف چاہیے پانچ چاہیے دس چاہیے جتنے بھی پیراگراف آپ کو چاہیے آپ یہاں پر ان پیراگراف کے نمبرز لکھیں مجھے اگر چھے پیراگراف چاہیے تو میں یہاں پر سکس لکھوں گا اور یہاں پر میں کروں گا جنریٹ فرم اپسن لورن اپسن جیسے ہی میں جنریٹ کروں گا تو آپ کے پاس یہ چھے پیراگراف اس نے آپ کو جنریٹ کر دی ہیں آپ ان کو اپنے ڈیٹا میں ایز ای ڈمی ٹیکسٹ یوز کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی اس کے بعد آپ یہاں پر اپنے روپل اسٹیٹر میں آ جائیں اس پر آپ ڈبل کلک کریں تو آپ کا یہ ٹیکسٹ ایکٹیو ہو جائے گا آپ کنٹرول اے کریں اور اس ٹیکسٹ کو آپ یہاں سے ڈلیٹ کر دیں اور اس میں آپ کنٹرول وی کر دیں تو یہ آپ کا ٹیکسٹ اس میں کوپی ہو گیا ہے اب آپ کو جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا اگر میں اس کو دوبارہ سے زوم کروں تو آپ کو یہاں پر ایک ریڈ بوکس نظر آ رہا ہے اس ریڈ بوکس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو بوکس ٹیکس بوکس ہے اس میں ابھی اور ٹیکسٹ بھی مجود ہے اور اس ٹیکسٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کو آپ اگر دوبارہ سے یہاں پر میں سیلیکشن ٹول کو سلٹ کروں یہاں پر آپ اس جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو نیچے لے کے جائیں تو آپ کو ٹیکسٹ نیچے نظر آئے گا یا آپ اس پر ڈبل کلک کریں تو بھی آپ اپنے سارے ٹیکسٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا ٹیکسٹ نیچے تک آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور اس کے سائز کو سیم اسی طرح اگر آپ پری سائز کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر ڈبل کلک کریں کنٹرول اے کریں اور یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ کے سائز کو 11 کر لیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد اگر آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ٹی پریس کریں میں اس کو تھوڑا زوم اوٹ کر لیتا ہوں اس کو میں ذرا اوپر لے آتا ہوں اور اس کو ڈیٹا کو میں تھوڑا سا یہاں پر لے آتا ہوں آپ اس کو اس طرح سے ریسیس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے اس کو سائیڈوں کو کھولتے جائیں گے تو آپ کا جو پیرا گراف ہے وہ آٹومیٹیکلی اس طرح خدبہ خود ہی اڈجیسٹ ہوتے جائیں گے تو آپ اس کو تھوڑا یہاں پر نیچے لے اس کے سائز کو آپ یہاں سے انگریز کر سکتے ہیں سیلیکشن ٹول کی مدد سے تو میں اس کو یہاں سے اس کے سائز کو تھوڑا انگریز کر لیتا ہوں آپ اپنے کی بورڈ سے اگر کنٹرول ٹی پریس کریں تو آپ کے پاس یہ آپشن اوپن ہو جائیں گے جو کہ کریکٹر پینل ہے اس میں آپ کو ٹیکس ریلیٹر مزید آپشن ملیں گے یہاں پر آپ کے پاس جو پہلا اپشن ہے وہ کریکٹر سیلیٹڈ ہے سیکنڈ میں آپ کے پاس پیراگراف ہے پیراگراف کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کس ویڈیو ہے ہم صرف کریکٹرز کے بارے میں دیکھیں گے تو اگر آپ اس کو یہاں پر ونڈوز میں جائیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر جائیں ٹائپ میں یہاں پر آپ کے پاس ٹائپ ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کریکٹرز ہے آپ اس پر کلک کریں تو آپ کے پاس سیم وہی ونڈو اوپن ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اس کو یہاں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ٹی پر پریس کریں تو آپ کے پاس یہاں پر یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو مور آپشنز میں آپ کے پاس سیم وہی آپشنز آپ کو مل جائیں گے یہاں پر سب سے اوپر آپ کے پاس سیم وہی جو آپ نے ابھی یہاں پر دیکھا تھا کہ اگر آپ اپنے فونڈ کے سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی اپنے فونڈ کا سائز اوپر سے چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے فونٹ کا سائز چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے بھی ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو بھی فونٹ ہوگے آپ وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی اسی چینل پر فونٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے طرح سے فونٹ کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ونڈو ٹین ہے سیون ہے یا ایٹ ہے اور اس میں آپ کو تقریباً ٹوئنٹی ٹو اور ٹری ہنڈر کی قریب قریب فونٹ دیے گئے ہیں جس میں اردو فونٹ شامل ہیں انگلش فونٹ شامل ہیں اور ساتھ میں ارائبک فونٹ شامل ہیں تو اگر آپ نئے فونٹ کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور وہاں سے فونٹ کو انسٹال کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں اور اپنی کلیکشن میں اضافہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس کافی سارے فونٹ ہیں آپ جو بھی فونٹ کو یوز کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اس سے نیچے تو آپ کو فونٹ سٹائل ملے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے فونٹ اب بولڈ کرنا چاہتے ہیں اٹالی کرنا چاہتے ہیں انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر فونٹ سٹائل میں وہ سٹائل مل جائیں گے لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز کو ہمیشہ خیال میں رکھنا ہے کہ یہ جو سٹائل ہے یہ ہر فونڈ کے ساتھ مختلف ہوگا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مختلف ہو اب اگر یہاں پر میں ایریل فونڈ کو سلٹ کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر میں ایریل بلیک کر لیتا ہوں اور اب اگر میں یہاں پر کلک کروں تو آپ کو یہاں پر اٹالک بھی نظر آرہا اور ریگولر بھی نظر آرہا ہے اور اسی طرح اگر آپ یہاں پر جسٹ ایریل کہہ دے تو اب اگر میں اس پر کلک کروں تو آپ کو یہاں پر بولڈ اور ایٹالیک بھی نظر آ رہا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے یا ویری کرے گا آپ کے فونڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے فونڈ میں کچھ فونڈ میں یہ زیادہ ہوں اور کچھ فونڈ میں یہ کم ہوں تو میں اس کو یہاں پر بولڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نیچے ہیں تو سیم وہی اگر آپ یہاں پر اوپر ہیں تو آپ کے پاس فونڈ سائز تھا یہاں سے بھی آپ فونڈ کے سائز کو انکریز کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس یہاں پر لیڈنگ ہے لیڈنگ کیا ہے اگر آپ کے پاس پیرا گراف ہے اگر آپ اسی پیرا گراف کو دیکھیں اس کو سیلٹ کر لیتا ہوں میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور دوبارہ سے جاتا ہوں مور آپشنز میں لیڈنگ کی مدد سے آپ ان لائنز میں اضافہ کر سکتے ہیں ان لائنز کی جو سپیس ہے ان میں کمی یا اضافہ کر سکتے ہیں اگر میں اس پر کلک کروں اور میں یہاں پر 11 کر دوں تو آپ دیکھیں جیسے جیسے میں اوپر کو لے کے جا رہا ہوں تو یہ آپ اس میں مرج ہوتی جا رہی ہیں اور اگر میں نیچے کی طرف لے کے آنگا تو ان میں سپیسنگ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے اور اگر آپ اس کو آٹو پر کر دیں گے تو یہ ان لائنز کے جو سپیس ہے ان کو آٹومیٹکلی اڈجسٹ کر دے گا اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کرننگ ہے کرننگ اگر آپ اپنے ٹیکسٹ میں کسی کاس الفابیٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے الفابیٹ سے اس کی جو سپیسنگ ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ اس الفابیٹ کو دوسرے الفابیٹ کے بالکل قریب کر سکتے ہیں یا اس سے تھوڑا دور کر سکتے ہیں اگر آپ اس یوں کو اس کے بالکل قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں مور آپشنز میں جائیں اور یہاں آپ اس کو مائنس ملے جیسے جیسے آپ مائنس پریس کرتے جائیں گے تو یہ اس کے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اس کے بالکل قریب ہوتا جائے گا اور اگر آپ اس کو اس طرح سے اس میں کمی کرتے جائیں گے مائنس میں لے کے آئیں گے تو یہ اس کو آپس میں نزدیک کرتا جائے گا نیکسٹ آپ کے پاس ہے سپیسنگ اگر آپ اپنے ٹیکس کے آلفابیٹس کے درمیان سپیسنگ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کمی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹول کے مطل سے ان میں اضافہ کر سکتے ہیں میں اپنے سارے ٹیکس کو سیلٹ کر لیتا ہوں یہاں سے آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کمی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو مائنس میں لے کے آئیں گے تو یہ اپس میں مرج ہوتے جائیں گے اور اگر آپ اس کو پلس میں لے کے آئیں گے تو یہ جو سپیسنگ ہے وہ اپس میں زیادہ ہوتی جائے گے تو اس کو آپ زیرو کر لیں اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے یہاں پر سکیل اگر آپ اس کو ورٹیکلی سکیل اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو سکیل اپ کر سکتے ہیں وہ یہاں پر آپ ورٹیکلی کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اگر ہوریزنٹلی طور پر اس کو سکیل اپ سکیل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹور کی مدد سے کریں گے اور نیکسٹ ہے آپ کے پاس یہاں پر بیس لائن ہے آپ جو بھی ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں اس کی ایک بیس لائن ہوتی ہے جس کے مدد سے وہ سارا ٹیکسٹ ایک لائن میں ہوتا ہے اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو اس بیس لائن سے اوپر یا نیچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے اپنے اس ٹیکسٹ کو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں لیکن اس کی زیادہ ضرورت نہیں بڑتی اور اسی طرح آپ کے پاس یہاں پر روٹیٹ ہے اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کسی ایک خاص الفائبیٹ کو بھی یہاں سے سلٹ کر کے روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ سارے ٹیکسٹ کو بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں کسی ایک کاس آلفہ بیٹ کو بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پا نیچے ہیں تو مختلف آپشنز موجود ہیں آل کیپس اگر آپ اس پر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کا جو پوائنٹر ٹیکس ہے یا آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے تمام جو آلفہ بیٹس ہیں وہ کیپس لوگ میں ہو جائیں گے میں اس کو سلٹ کر لیتا ہوں اس کے مدد سے آپ اپنے سارے ٹیکس کو کیپس لوگ میں کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس سمال کیپس ہیں آپ اگر اس کو پریس کرتے ہیں تو آپ کا جو پہلا آپ کے پوائنٹر ٹیکسٹ کا یا آپ کے پیرا گراف کا ورڈ ہوگا آلفہ بیٹ ہوگا وہ کیپس تھوڑا بڑا ہوگا جبکہ دوسرے جو ورڈز ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے بعد یہاں پر سوپر سکریپٹ ہے اور سبسکریپٹ ہے سوپر سکریپٹ کیا ہے سوپر سکریپٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فارملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے ویلئیو دی گئی ہوتی ہے اب اگر میں یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں میں اگر مجھے ایم کو اس کے اوپر لے کے جانا ہوں مگر اس کی پاور بنانا ہوا ایمین کہ میں اس ٹو کو سلیٹ کروں گا یہاں پر مور میں جاؤں گا اور یہاں پر اس کو کر دوں گا سوپر سکریپٹ یہ دیکھیں یہ ویلئیو اس کے اوپر چلے گئی ہے اور اگر میں اس کو یہاں پر سبسکرپٹ کروں گا تو یہ ویلیو اس کے نیچے آ جائے گی اور اگر آپ نے اپنے ٹیکس کو انڈر لائن کرنا ہو تو آپ اس سارے ٹیکس کو سرڈ کریں دوبارہ سے مور میں جائیں اور یہاں سے آپ اپنے ٹیکس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس ٹیکس کے برکل سینڈر میں ایک لائن کریٹ کرنی ہو تو آپ یہاں سے اس طرح سے اپنی لائن کو کریٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے کہ یہ ٹیکس آپ یوز نہیں کر سکتے یا اس ٹیکس کو کٹا گیا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ٹیکس کے بارے میں دیکھا تھوڑا سا پیراگراف کے بارے میں دیکھا اور اس کے بعد ہم نے کریکٹر پینل کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا نیکس ویڈیو میں ہم پیراگراف کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم پیراگراف کو یوز کر سکتے ہیں اس میں اگر پکچر وغیرہ کو انسائٹ کرنا ان کو انسائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکس میں موجود جو دوسرے آپشنز ہیں اس میں جو دوسرے آپشنز ہیں ان کا کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس پر پریکٹس کریے گا اور جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ ان ٹولز کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں